بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم لیکچر نمبر ایٹی نائن دے رہے ہیں اپلائیڈ بائلر میتھمیٹکس کا یہ جو ہے یہ سوال نمبر ہم نو سے لے کر بارہ تک حل کریں گے اور یہ جو ہے نا پیج نمبر تک حل کرنے کوش کریں گے تو یہ ابھی شروع کرتے ہیں سوال نمبر نو ہے تو یہ بائلر ایفیشنسی پر سوال ہے ایک بائلر کے ٹرائل کے درجہ زیل ڈیٹا سے تھرمال ایفیشنسی معلوم کریں سٹیم پروڈیوزہ 33600 پاؤنڈز یہ جو نا یہ چھے تین ہزار چھے سو پاؤنڈز سٹیم تیار ہوئی اور وہ جو نا 1635 کیجیز یعنی یہ ایک یونٹ ٹائم ہے اس میں یہ ٹائم نہیں دیا گیا لیکن فیول بھی اس ہی کے ساتھ سے ہوگا تو اس وجہ سے ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور کول بانڈا 600 پاؤنڈز 0272.4 کیجیز یہ کول بھی یعنی اس کے دونوں کا ٹائم میں ایک ہی ہے جس میں یہ سٹیم کلکولیٹ کی گئی ہے اوترے میں ہی وہ کیلو گراؤنڈ ہوگا یہ جو نا سٹیمٹسو بتا دیں کہ سوالوں میں نا یہ تھوڑا سی چکر بازی کر دی جاتی ہے تاکہ سٹیمٹ تھوڑا سا دوکھے میں آ جائیں تو لیکن اچھے سٹوڈنٹ جو بہنتی ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جب یہ اگر یہ ٹائم منٹ ہے یہ بھی منٹ ہوگا یہ گھنٹا یہ بھی گھنٹا ہوگا یہ آٹھ گھنٹ ہے یہ بھی آٹھ گھنٹے ہوگا یہ اگر وہ دن کا ہے یہ پوری دن کا ہے تو پریشر یہ جانا 200 PSI ہے جس کو 13.8 بار یا یہ اس وجہ لکھا گیا کہ جونوں یونٹوں میں جس میں مرضی آپ کلکولیٹ کریں تو کلکولیٹ کر کے آپ جواب لکھا لیں تو وہ ایفیجنسی کو پرسنٹیج بھی آنی ہے اس وجہ سے اس کا پھر یونٹوں میں کچھ نہیں رہے گا سٹیم ڈائنیس فرکیاں پوائنٹ نائن ہے فیڈ بارٹر انلیٹ تھائٹی ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کول آوہ سی بی آف کول سکس تھاؤزنڈ ہے سی اچ یو یہ جانے سکس تھاؤزنڈ سی اچ یو ہے ٹونٹی فائی ٹو تھاؤزنڈ ملٹی پلائی بائی یہ فور پر ٹو ہے تو یہ آپ نے فور پر ٹو اگر دے دیا گیا ہے تو یہ آپ نے یہی کاؤنٹ کرنا ہے اب تھوڑا سا سی ایچ یو کے مطلق ہے پیسے تو بتایا جایا چکا یہ ہے لیکن یہاں بھی بتا جاتے ہیں سینٹی گریڈ ہیٹ یونٹ ہے جے جھو ہیٹ یونٹ ہے اس میں پہلے آپ کو بتا Ettği ایکیا اور تاکھوں وہ کالوری جو ایک گرامWA پانی کو گرم کرنے کے لیے ایک ڈگریhar سینٹگریڈ تک جو ہیٹ ترکار ہوتی ہے وہ ایک کالوری ہوتی ہے 54 ڈگریüm конечноی گری ڈگریście تک ایک کالوری ہوتی ہے اگر وہ پانی کو پاؤنگ میں لینکے پانی کو جو ایک ڈگری فارن ہیٹ تک جو گرم کرنے کے لئے ہیٹ درکار ہوتی ہے وہ ایک بیٹی یو ہوتی ہے جیسے وہ چالیس بیٹی یو سے پورٹی بان بیٹی یو لے جائے یہ مثال کے دور پر تو اسی طرح سے یہ جو انا ایک بریٹش والوں نے ایک نیا یونٹ بنایا ہے سی آچ یو سی آچ یو میں بزن تو پاؤنڈوں میں ہے جبکہ تیمپریچر ہے کہ سنٹی گریڈ میں لیا گیا تھا یہ سنٹی گریڈ ہیٹ یونٹ ہے تو سنٹی گریڈ ہیٹ یونٹ میں وہ جو انا یہ دیا گیا ہے وہ اس میں ایک پاؤنڈ پانی کو ایک ڈگری سنٹی گریڈ در گرم کرنے کے لئے جو ہیٹ ترکار ہوتی ہے وہ سنٹی گریڈ ہیٹ یونٹ ہوتی ہے تو جو بھی ڈیڈا دیا گا ہمیں اسی ویتاعت چلنا ہے تو ابھی ہم سوال آگے چلتے ہیں سنٹی گریڈ ہیٹ ہیٹ سنٹی بھر گہ زیارڈ ہیٹ سنٹی گریڈ ہے تو سنٹی بھر گد کرنے کے لئے ہیں تو سنٹی گریڈ ہیٹ آ گیا کلو جاؤل پر کجی ہم اس سوال میں اس کو کجی والے کو کریں گے ہیٹ آب بائلر فیڈ باٹر ٹیمپریچر آب بائلر وارٹر ملٹی پلائے بیسی یعنی یہ وہ بائلر کو جو پانی مل رہا ہے باہر سے یہ اس کے ساتھ 30 ڈگری سینٹیگریڈ کا پانی مل رہا ہے اس کو 4.19 سے یہ 1.25.7 کلو جاؤل اوپر کے جی آپ کے لیے ایک تھوڑا سی سامی ہے کہ اگر آپ اپنے سوالوں میں یہ جاؤل کو پریفرنس دے تو آپ کو سوال بڑے سام ہو جاتے ہیں آپ کا ڈیٹا کچھ بھی ہو پاؤنڈوں میں ہو یا کچھ میں ہو آپ اس کو اسی طریقے سے سی جی سسٹم میں چینج کر لیں ڈیٹا کچھ میں چینج کر لیں یہ آگیا ماس او کیویلنٹ سٹیم وہ جو آگیا ماس او سٹیم بٹا ماس او فیول سکسٹین تھرٹی فائی بٹا ٹو سیونٹی ٹو پائٹ فور یہ نکلا ہے سکس کے جی کے جیز فیول تو یہ ہمارا کام آسان ہو گیا بولر ایفیشنسی برابر آگیا ماس او کیویلنٹ ماس او چھے کے چھے آیا یہ ہیٹ آف سٹیم منفی ہیٹ آف او ساری بولر واٹر یہ ملٹی پر ہنڈر بٹا سی وی یہ یہاں ایک کئی آگیا ایک کئی جی گئی آگیا تو یہ آگا ہمارا نکار ففٹی ایٹ پائی فائی پرسنٹ آگے ہمارا یہ سوال قدرہ آسان ہو گیا تھا یہ اب ہم نے دس نمبر سوال پر آتے ہیں ایک بوائلر ففٹی تھاؤزن پاؤنڈ سٹیم فیگ انٹار تالی سو چاریس پاؤنڈ کوئلہ تیرہ ہزار سات سو بی ٹی ایو پر پاؤنڈ والا خرچ کر کے پیدا کر رہا ہے یعنی پچاس آر پاؤنڈ سٹیم فیگ انٹر پیدا کر رہا ہے اور کوئلہ آٹھالی سو چاریس پاؤنڈ کوئلہ خرچ کر رہا ہے فیگ انٹر بوائلر کا پریشر وان ٹونٹی وان ففٹی پی ایس ایجی ہے اور واتر ٹو ٹونٹی ڈگری فارن ہیٹ کا فیڈ با ہو رہا ہے یعنی بوائلر کی درمال ایفیشنس بائلوں کریں تمام ڈیٹا ایف پی ایس میں دیا گیا ہم اس ہی کے یونٹ ہی استعمال کریں گے اچھا یہ جو پچھلے سوال میں اگر آپ اس کو یہ جو نا کیجیز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جاول میں تو اس کو آپ نے کلکولیٹ کر لینا ہے کیجیز میں اس کو آپ نے پاؤنڈوں کو بھی کنورٹ کر لینا ہے اور بی ٹی ایو کو آپ نے وہ آپ نے چینج کر لینا ہے جاول میں ٹھیک ہے اور وان فٹی پی ایس جی کو آپ نے وہ چینج کر لینا ہے بار میں اور فیڈ بارٹر کا ٹیمپریچر کو آپ نے یہ بھی سنٹی گریڈ میں چینج کر لینا ہے تو پھر وہ یہ آپ کا سوال اس طریقے سے بھی آپ حل کر سکتے ہیں کیونکہ ایفیشنسی نکال نہیں ہے سوال وہیں چلا جائے گا لیکن آپ کو اگر اس بارے میں نالج ہے تو آپ یہ بھی طریقہ کر سکتے ہیں تو یہ مشکل کام تو ہے لیکن کرنا پڑتا ہے سٹیم پروڈوسٹ پاؤنڈز پر کول سٹیم جنریٹر پاؤنڈز پر آور پھٹا کول فائر پاؤنڈز پر آور اور یہ آگے ہمارے سٹیم جنریٹر 50,000 کول وہ جن پتا 4800 تو یہ ہماری 50,000 سٹیم ہے بٹا 4800 یہ پاؤنڈ کولا ہے یہ 10.25 پاونڈز نکلایا یعنی یہ ہمارے یہ نیاں یہاں نکلایا پاؤنڈز کول یہ ہمارا نکلایا ہیٹ کنٹنٹ اٹھے وان ففٹی پی ایسی سٹیم ٹی بل سے الیون نینٹی فائٹ سکس پیٹی اور بوائلر ایفیشنسی سٹیم آہ ان پاؤنٹس کول ایک پا یہ سٹیم ان پاؤنٹس اچھا آگے ہیٹ اور پاؤنٹ کول یہ ہمارا نگل منفی بوائلر فیڈ باٹر ان لیٹ یہاں جو ہے نا یہ اگر فارن ہیٹ ہے یہاں بتیس منس کرنا پڑے گا جو بوائلر فیڈ باٹر تیمپریچر ہوگا اس میں بتیس کیونکہ یہ جو نا ایکچولی جو فارن ہیٹ میں ہے جو جس طرح سے سینٹی گریر میں جیرو ہے تو فارن ہیٹ میں جیرو پانی کا بتیس ڈگری سے فارن ہیٹ سے شروع ہوتا ہے ملٹیپلائی بے ہنڈرڈ کول کولورو فیڈ بیلیو یہ آگیا یہ اس کو ہم نے اپنے وہ ڈیٹا سمیٹ کے ٹین پر ٹو فائو یہ یہاں ہاں سے ہاں لے لیا ہم نے 11.119519 5.6 یہ ہم نے یہاں سے لے لیا کیونکہ سٹیم ہماری سچو لیٹرہ ڈیٹو ٹیمپریچر یہ لے گی یا ہمیں وہ فور پنٹ ون نائن کا جگر جگڑا نہیں ہے وہ جو کلو جاول میں ہے کیونکہ ون ہوتا ہے تو ون ہم نے فیڈ ہی نہیں کیا تو ہنڈرڈ پڑا تیرہ ہزار ساتھ سو یہ ہم نے کیا ہماری یہ ایفیشنسی نکل آئی یہ آگے کلکلیشن کو چھوٹا کیا تو یہ سیمٹی فائی پائٹ تری پرسنٹ یا تری نائن پرسنٹ ہی ہماری ایفیشنسی نکل آئی آگے ہمارا سوال نمبر گیارہ ہے ایک بوائلر دس ہزار پاؤنڈ سٹیم پانٹ نائن ایٹھ خوشک فی گنٹہ نو سو پچاسی پاؤنڈ کوئلہ تیرہ ہزار پانچ سو بیٹی یو پر پاؤنڈ والا سکتہ دکر رہا ہے بوائلر کا پریشرا سی بی ایسا یہ ہے پاؤنڈ پر سکر انچہ ایب سلیوٹ ہے اور وارٹر آر ایک سو سی ڈگری فارنیل کا فیڈ ہو رہا ہے بوائلر کا فرمال ایفیشنسی معلوم کریں ہیٹ وارٹر انلٹ یہ اس کی ہماری وان ایٹی من فیڈ تھرڈی ٹو کریں گے تو وان فورٹی ایٹ بیٹی یو پر آور یہ نکل آئے گی ہے یہ ہماری فیڈ وارٹر جو باہر سے آرہا ہوسکی ہے ٹوٹل ہیٹ اف جنیٹر سٹیم کنسلٹ سٹیم ٹیبل سٹیم ٹیبل سے کنسلٹ کیا گیا ہے تو یہ ہیٹ اف سٹیم ٹوٹل منفی ہنڈرڈ منفی ڈائنیس فریکشن تو یہ آگیا جی ہیٹ اف سٹیم یہ ہم نے ڈائنیس فریکشن سے یہ ہم نے جمع کیا یہ آپ دوسرا طریقہ بھی ہے یہاں ڈرام وارٹر بھی جگل رہتے ہیں تو یہ یہاں ڈرام وارٹر کیوں نے دیا نہیں ہے تو ہم پھر یہ طریقہ کرتے ہیں یہ بھی نکل آئی گیا پائٹے زیرو ٹو آئے گا برائنس فریکشن ہمارا یہاں سے آئے گا تو آگیا بہا ون اے ون ایٹ فور منس زیرو پائٹ پائٹے زیرو ٹو ملٹی پنچے نائن زیرو یا ہماری جو لیس ہونی تھی وہ یہیں ہو گئی ہے تو یہاں ہماری آگیا گی گیارہ چھیل سٹھ آشاریہ بیٹی پر آبار یہ ہماری آگیا ٹوٹل ہیٹ ریشیوڈ ٹوٹل ہیٹ ریشیوڈ مان مان سکسی منفی وان فورٹی ایٹ وان فورٹی ایٹ کہاں سے آیا یہ وہ ہے جو پانی بوائلر کا انلیٹ ہوا اس کو منس کیا ہے اس کی ہیٹ کو بیٹی ایو منس کی ملٹی پلائی بے ٹین تھاؤزن یہ آگئی ٹین وان ایٹ زیرو ہو زیرو 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 یہ بیٹی ایو آگئی ہے ہیٹ افیول بانڈ نائیٹ وانٹ فائل ملٹیپلائی اس کے لیے ٹین سردیکھ دیکھو ٹین 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 فائل بوائلر افیشنسی ہیٹ اف سٹی ملٹیپلای عیلہ بے ہیٹ افیول ہیٹ افز تیم یہ ہیٹ افز تیم ہیٹ افز وانٹیپلای ہیٹ افز اکیل کلکولیٹ کیا ہے سیمی آئی ہنڈر شامل پرسنٹیج بنانے کے لیے ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے سیونٹی سکس پائٹ 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 پور پرسنٹ آگئی ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر بارہ ہے ایک بوائلر آٹھ پاؤنڈ سٹیم پائٹ نائن پائٹ پرسنٹ خوش فی پاؤنڈ کوئلا یعنی ساتھ زار چی اچی او پر پاؤنڈ کوئلا کوئلا خرچ کے ری پیدا کر رہا ہے بوائلر کا پریشر 150 پی ایسا یہ ہے اور باٹر 38 دیگری سینٹی گریڈ کے فیٹ ہو رہا ہے بوائلر کی ایکیویلنٹ آب اپوریشن 100 دیگری سی اور تھرمل ایفیشنسی محلوم کریں یعنی 100 دیگری سینٹی گریڈ پر یہ بوائلر کی ایکیویلنٹ آب اپوریشن اور تھرمل ایفیشنسی محلوم کریں ابھی ہم یہ جونا ہم نکالیں گے heat of steam heat of drum water جمعہ ڈرائی نیس فریکشن ضرور پہ heat لیٹنٹی منس ہیٹ ہیٹ آب سینٹی گریڈ تو یہ ہم نے یہ نکالی ٹوٹل نکالی 183.7 پوائنٹ نائن فائی یہ ڈرائی نیس فریکشن 480.3 ونفی 38 38 کا بوائلر کا یہ ڈگری سینٹی گریڈ سیدھا سادھا منس ہو جائے گا 602 سی اچیو پر پونڈ یہ سی اچیو میں ہے یہ زیادہ کنفیوز کرتے ہیں اچھا بائلر ایفیشن سے سٹیم پروڈوس پاؤنٹ پر فیول ہیٹ ٹوٹل ملٹی پر ہنڈرڈ کولڈ سی بھی تو یہ ہماری آگئی یہ ایٹ اور یہ ہمارا یہاں جواب آتا ہے 602 یہ یہاں سے ہم نے لیا ہنڈرڈ کے سی سیون تھاؤوزنڈ سی ڈیوائیڈ کیا سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہمارا آگئے ہم نے اکیویلنٹ اپریشن نکالنی ہے تو یہ ہم نکالتے ہیں تو مالٹی پلائی بائی یہ وہ سٹیم جو ہماری سٹیم بنانے پر خرچ ہوئی ایک پاؤنٹ کے لئے یہ 602 ہے ملٹی پلائی بائی ڈیوائیڈ بائی 539 539 یہ کہاں سے آیا 539 یہ ہے کہ یہ جو سی ایچ یو کی لیٹنٹ ہیٹ سی ایچ میں ہوتی ہے یہ کلوری میں بھی وہ 539 کلوری ہوتی ہے چاہے اگر کیجی لیا تو کلو کلوری ہوتی ہے تو یہ دونوں کا ایک ہی ہے یہ 539 یعنی وہ سی ایچ یونٹ میں 539 سی ایچ ہوتی ہے لیٹنٹ ہیٹ ایٹ سٹیم تو اس سے ہم تقسیم کریں گے ملٹی پلائی بائی ایک ایک یہ ہے کہ ایک ابھی آپ کو اجازت دیں thank you very much السلام علیکم ملٹی پلائی بائی